بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی بس کہیں کہیں میں جھونکے ہی ملتے تھے تو خیر اگر جیٹی روڈ سے لاہور جائے نا تو راستے میں جاتے ہوئے نا ہش پپی کا اوٹلیٹ آتا ہے تو بس وہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم رکے بھائی ساتھ تھا تو کہتا کچھ لینا ہے میں نے کہا چلو نظر مار لیتے ہیں تو پھر خیر جب آپ کو پتہ ہی خواتین کسی شاپ میں جائیں اور کچھ لینا تو یہ تو ہو نہیں سکتا پھر خیر میں نے بھی ایک شوز لیے اور ایک چھوٹی سی آپ کے لیے بھی میں نے بنائی ویڈیو کہ کبھی جیٹی روڈ سے آپ کا بھی لاہور جانا ہو تو اچھی کولٹی کے شوز مل جاتے ہیں یہ وہاں سے ہوتے تو یہ ہش پپی کی ہیں لیکن یہ تھوڑے سے بی گریٹ میں آ جاتے ہیں یہاں ان کا لیفٹ آور ہوتا ہے تو خیر جی اچھا سفر تھا میں اور بھائی ہم دونوں تھی سارے رستے ہم باتیں کرتے گئے اچھا ٹائم گزر گیا سردی تو تھی لیکن اتنی نہیں تھی اور یہ دسمبر کا انڈ چل رہا ہے اور ٹونٹی تھی بھی گزر گیا ایک زندگی کا اور سال کم ہو گیا کچھ اچھی یاد دیر کچھ تلخ یاد دیر چھوڑ کی گیا میرے لیے تو خیر بہت ہی تلخ یاد دیر تھی لیکن خیر زندگی کا حصہ ہے تو یہ پھر نیکس دے جی میں جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہوں جی میں ایک بڑی ڈریم پلیس پہ اپنی جا رہی ہوں جو میرا خیال میری کیا ہر بیکر کی ہوتی میں جا رہی ہوں جی لہور بیک ہاؤس پہ اس کی لوکیشن چینج ہوگی مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں تو جہو ٹاؤن سمجھتی رہی لیکن یہ فیصل ٹاؤن چلا گیا ہے لیکن خیر اتنا شکر میں پہنچ گئی میرے بچوں کو یہ فکر تھی کہ ممہ کہیں گھمی نہ جائے میں نے کہاں نہیں میں گھمتی نہیں فکر نہ کرو میرے بھائی کبھی کزن کبھی خون ہے بچ کیا پہنچ گئی میں نے کہاں جی میں پہنچ گئی ہوں پرشان نہ ہوں تو خیر جی اندر میں انٹر ہوئی ہوں تو یہ ان کے سائنس لگے ہوئے تھے سائن بورڈز تو جب یہاں پہ آپ قدم رکھتے ہونا تو بس جی آپ ایک ونڈر لینڈ میں چلے جاتے ہو یہ میں کہتی ہوں ہر بیکر کا خواب ہے یہاں جانا اور یہاں سے شاپنگ کرنا آن لین تو آپ کری لیتے ہیں آن لین تو آپ کے ہر چیز آپ کے تھا لیکن جو جا کے ایک فیزیکلی دیکھنے کا اور کرنے کا مزا ہے نا وہ ایک علاقی ہے تو یہاں پہ آپ کو پیکنگ سے ریلیٹڈ اے سے لے کے زی مطلب ہر چیز آپ کو مل جائے گی چھوٹی بڑی سپرنگل کی بڑی پیکنگ چھوٹی پیکنگ پھر وہ جو پیکس میں اس سے بھی چھوٹی پیکنگ یہ اس طرح پیکٹس میں بھی مل جائے گی اگر آپ نے اور کم لینا ہے اگر آپ کا اتنا کام نہیں ہے آپ صرف اپنے گھر میں تھوڑا سا بہت کام کرتے ہو آپ نے اس کے لیے لینا ہے یا آپ پرفیشنلی کام کرتے ہو آپ نے بڑے پیکس لینے ہیں مطلب ہر چیز آپ کو کیا سیلیکون کے مولڈ کیا کٹر کیا یہ جو ہوتے ہیں کوکی کٹر پھر وہ اور ہر شیپ کا ہر شیپ کا آپ کو مل جائے گا پھر ایلفہ بیٹ مولڈ سوری کٹر مطلب چھوٹا ایسا جو کوکی کا ہوتا ہے ہر چیز تھی اور چوکر مولڈ کی کیا ورائٹی تھی وہاں پہ میں کہتی پوری ایک روز صرف اس چیز کی تھی پھر یہ جو ایلفہ بیٹ کے مولڈ ہوتے ہیں کیک کے لیے کہ آپ کو کٹنگ نہیں کرنے کی ضرورت آپ اس کے اندر بیٹر ڈالیں اور آپ کا کیک شیپ کا ایک چکٹ ریڈی ہو جاتا ہے مطلب ایک ٹاٹ کے مولڈ سے لے کے آپ کو ہر سائز کا مولڈ مل جائے گا پھر یہ کپ کیک کے باکس پھر یہ اس طرح جو شیپ ہوتے ہیں مولڈ وہ جس میں آپ کیک بیٹر ڈالو کیک بیک کرو اس کو ڈیکور کرو آپ کو کوئی کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں اور یہ ویسے میں نے بیلٹن کے دیکھے تھے لیکن یہ لوکلی بھی بڑے اچھے میڈ ہوئے ہوئے تھے بڑی اچھی کوالٹی کے تھے اور پھر یہ نہیں ہے کہ مطلب اگر آپ نے پروفیشنل چیز دینی ہے تو بھی اگر آپ نے اپنے گھر کے لیے لینی ہے تو ابھی صرف بیٹنگ سے ریلیٹڈ نہیں تھا اور بھی کچھن گیجٹ بہت زیادہ تھے تو لاہور میں رہنے والے بلکہ میں تو کہوں گی کہ جہاں جہاں سے بھی آپ آ سکتے لاہور جیسے جاتے ہیں آپ ریلیٹیپ کے گھر رہنے کے لیے یا جو بھی تو اب ضرور ایک چکر لگائے یہاں کا نہ بھی کچھ لیں ویسے دیکھنے کا بڑا مزاتا ہے لینا تو میں نے بھی کچھ نہیں تھا لینی میں نے صرف چوکلٹ تھی جہاں میں نے سوچا چلے آپ کو بھی تھوڑا سا ایک ریویو دے دوں تو آپ کو پتا ہے کہ خواتین کسی شاپ میں گھسیں اور وہ نہ لیں اور میرے جیسی بیکنگ کرنے والی یا زہرہ میرا تو پروفیشنلی کام ہے میں نے تو کرنا ہی ہے تو پھر جب گھسے تو حالانکہ یہ میرے پاس ہر چیز ہے ہر مولڈ میرے پاس ہے لیکن اس کے باوجود بس جب گھوسی ہوں تو پھر کچھ نہ کچھ تو میں نے لیا ہی ہے تو جو میں نے لیا ہے اس کی تو پھر میں وڈیو نہیں بنائی وہ نیکس انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا لیا تو باقی یہ کہ ویلوگنگ نہ تو مجھے آتی ہے نہ مجھے میں کر سکتی ہوں تو بس یہ کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا آپ کو آپ کے لئے ایک چھوٹے چھوٹے سے میں نے کلپس ریکارڈ کیے تھے تاکہ آپ کو دکھا سکو مطلب یہاں سے اگر آپ نے ایک وہ لینی ہے نا کٹ پوری نوزل کی وہ لے لیں آپ سنگل نوزل لے لیں مطلب انہوں نے اللہ 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 باسکٹ میں ان کے نام لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ یہ کون سی نوزل ہے آپ کو اور میں تو کیونکہ اکیلی تھی میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تو میں نے بھی وہ جسے کہتے ہیں نا رج کے اپنا شوق پورا کیا کہ ایک ایک باسکٹ میں سے میں نے چیز اٹھا اٹھا کے دیکھتی برنا کوئی ساتھ ہوتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ چل جلدی کار جو لینہ لیا ہے نکل لیکن یہ کوئی کہنے والا نہیں تھا تو میں بھی ایک رو سے میں مطلب شروع سے میں شروع ہوئی ہوں اور میں یہ کرتی تھی کہ پہلے ایک رو میں جاتی تھی اس کی ساری میں لیفٹ سائٹ دیکھتی تھی میں رائٹ کو نہیں دیکھتی تھی پھر انڈ پہ جا کر ٹرن ہوئی پھر وہاں سے رائٹ کو دیکھتی آئی پھر نیکس رو میں گئی اس طرح میں نے پورے بیک ہاؤس کو دیکھا ایک ایک چیز دیکھتی پکڑ کے اٹھا کے میں کہوں وہاں بھے جو لوگ تھے صبح صبح کا ٹائم تھے اتنا رش بھی نہیں تھا تو میں یہی سوچتی تھی میں نے کہا لوگوں نے کہنا ہے آنٹی تک رو بھو تھی ویلی ہو کے آئی انہوں تک کوئی ہنڈی ہوں نہیں دی بھی نہیں فکر ظاہر ہے مجھے ہڈی کی کیا فکر ہو نہیں تھی میں تو مہمان گئی تو گھر گئی تھی تو کھانا ریڈی تھا تو خیر جی بس انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز آئیں گی اب 24 شروع ہو گیا اللہ تعالی سب کے لیے نیا سال مبارک کرے آپ لوگوں کو بھی مبارک کرے اللہ تعالی ہمیں خیر و افیت سے اس سال میں جو ہم بس یہی دعا ہے کہ جو 23 میں نہیں کر سکے وہ انشاءاللہ 24 میں ہم اپنی ساری جو اپنی غلطیاں کو تہہی ہیں وہ اب آگے نہیں لے کے چلیں گے ہم کو ہم یہی سے غیر بات کہتے ہیں تو نئے سال میں انشاءاللہ نئی امید اور نئے جذبوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اللہ تعالی سب کے لیے یہ سال مبارک کرے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج تو خیر نہیں عمرے کے لیے اللہ تعالی بلالے اللہ تعالی اس سال ہی ہمیں اپنے گھر دکھا دے انشاءاللہ زندگی رہی اور قسمت میں ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے تو میں نے بہرحال شاپنگ تو کچھ نہیں کرنی تھی لیکن بہرحال تینی میں نے ویسے وہ چاکلٹس تھی اور تو میں نے خیر کچھ نہیں لینا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لے ہی لیا تو جب بل بنا تو اتنا لمبا بل ہرے میں ناکی لے لیا تو خیر آپ وہ بھی باپ کو دکھاؤں گی تو شام کو پھر ہم نے جانا تھا شادی پہ گئی ویسے میں شادی کے لیے ہی تھی لاہور میری کزن کی بیٹی کی شادی تھی گئی میں اس کے لیے تھی لیکن پھر میں کچھ میرا یہ بھی تھا کہ ساتھ بیکھا اس کا بھی چکر لگاؤں گی تو یہ بہرات آگئی تھی سب لوگ بہرات دیکھنے گئے ہوئے تھے تو مجھے تھوڑا سا موقع مل گیا میں نے پھر جلدی سے نا ایک تھوڑا سا آپ کے لیے ہال کا لے لیا ہال پتا نہیں کون سا تھا مجھے نہیں پتا کون سا تھا تو برحل یہ بہرات آگئی تھی اللہ تعالیٰ نصیب نے کرے ہر بیٹی کے بیٹے کے اللہ تعالیٰ خوش رکھے ظاہر ہے جب شادی ہوتی ہے ایک نیا گھر بنتا ہے ایک نیا رشتہ وجود میں آتا ہے باقی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں خوش اور عباد رکھے تو خوفلی آپ کو اچھی لگ یہ ہوگی میری ایک چھوٹی سی ویڈیو ایک چھوٹی سی کوشش تو انشاءاللہ زندگی رہی تو بلوگنگ تو خیر نہیں نہ مجھے کرنی ہے نہ مجھے کرنی آتی ہے مجھے تو بیسی اتنی شرم آ رہی تھی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ ایسے آنٹی نہیں پتہ نہیں کیلی فکر پر یہ ہے تو خیر جی بس یہی ہے کہ خوش رہیں خوشیاں بنتیں اپنے دلوں کو اور اپنے دستخان کو بڑا کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نگے بان